اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اور رشیداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے اور تم جو کچھ بھلائی کروگے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گوت میں دشوار معلوم ہے ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو دراصل وہی تمہارے لئے بھلی ہے اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لئے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی جرح سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتل اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بھلائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفروں کی حالت میں مرے ان کے عامال دھنوی اور اخربی سب گانت دھو جائیں گے اور یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیں جہنمی میں رہیں گے البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمتِ الہی کے امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھنے آپ کہہ دیئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگ اس کے اس سے دنیوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے آپ سے یہ بھی دریابت کرتے ہیں کہ کیا خرچو کریں تو آپ کہہ دیئے کہ حاجت سے زائد چیز اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے حکام صاف صاف تمہارے لئے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کے خیرخواہی بہتر ہے اگر تم ان کا مال اپنے مال سے ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو تمہیں مشکت میں ڈال دیتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کر دو کرو وہ ماباپ کے لئے انشیداروں یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کے دماغ میں یہ چیز رکھی ہے اور ہر انسان کا یہ مزاج ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مال کمائے اس پر پابندی نہیں لگائی دیں گے آپ کتنی محنت کر کے کتنا مال کماؤں یہ پابندی کی چیز نہیں ہے بلکہ پابندی اس میں ہے کہ آپ کی ذریعے سے کمارہے ہیں وہ ذریعہ درست ہونا چاہیے یہ پہلا مرحلہ ہے مال کے کمانے کا اس کے تمام ذریعے بتا دیئے گئے ہیں کہ ان ان ذریعے سے آپ مال کمائیے اور ممنوع ذریعے جو ہے اس کی بھی واضحات کر دی گئی یہ جیسے سوس سے رشوہ سے کسی کے مال غضب کر کے بیمانی کر کے ڈاکہ ڈال کر کے چوری کر کے یہ تمام ذریعے بھی بتا دیئے گئے اس سے بچ رہا اب جب آدمی کے پاس مال آ گیا تو اس کو کہاں خرچ پننا یہ بھی بڑا اہم پہل ہوئے ہیں دونوں چیزوں میں جب اعتدال نہیں ہوتا ہے تو معاشرے میں پسات برپا ہوتا ہے جب غلط طریقے سے آدمی مال کماتا ہے تو بھی پسات برپا کر ہوتا ہے اور جب غلط مقامات غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے تو بھی پسات برپا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جب کچھ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ مال کہاں خرچ پیا جائے تو ترتیب اس انداز میں بیان کی گئی کہ خرچ کی ترتیب کے ساتھ ساتھ کس کو اہمیت دی جائے یعنی اول کس کو رکھا جائے یہ بھی بیان کر دیا گیا ترتیب میں دونوں چیزیں یعنی مقامات بھی بیان کیے گئے اور پہلا دوسرا تیسرا یہ بھی پہلی چیز بیان کی گئی جو مال تو مخرچ کر ہو وہ ماباک کے لئے یعنی آدمی کے مال کا سب سے پہلا حق دار جو ہوتا ہے اس کی ضرورت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے والدین ہوتی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے کتنے حق دار ہوتے ہیں والدین مال کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر دریافت کیا کہ اللہ کے رسول میرے مال میں میرے باپ کا کتنا حق ہے وہ میرے مال میں سے جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمایا تو خود تیرے باپ کا ہے یعنی پورا اختیار ہے لیکن یہاں پر عربی قائدے کے مطابق جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی زندگی میں اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہوگا مالک نہیں ہوگا اس معنی میں کہ اس مال کو اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے تو وہ مال وارسین میں نہیں پلٹے گا اس کی ملکیت نہیں ہوگا بلکہ جس کا مال ہوگا اسی کی طرف پلٹے گا جیسے مثلا ایک بیٹا ہے اس کا اپنا چاکہ روبار چل رہا ہے اس نے باپ کی رہائش کے لیے ایک بہترین مکام دے دیا تو یہ مکام جب تک باپ زندہ ہوگا اس سے استفادہ کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اس کی وفات کے بعد یہ وارسین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ یہ پلٹ کر اس کی بیٹے کی طرف جائے گا کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے تو یہاں لام تملیق نہیں ہے مالک نہیں بنے گا تو سب سے زیادہ حق دار ماں باپ ہے اللہ تعالیٰ نے رشاہ صرف آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے رشاہ رمائیہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے اہل و آیال پر خرچ کرے یعنی اپنے بیوی بچوں کو پر جو خرچ کرتا ہے آدمی یہ بھی صدقہ ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے کبھی کبھی آدمی کا مزاد جرا سے الگ ہوتا ہے والدین اگر کسی ضرورت اور تقاضے کو اس کو کسی ضرورت اور کوئی پیش کریں یا کوئی تقاضہ کریں تو بڑی بخیلی کا یا بڑی تنگی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بہت اسرت کے ساتھ کرتا ہے بچے اور بیوی اگر تقاضہ کریں تو یہاں بھی کرتا ہے لیکن دوستو اہب آپ کی مدلسوں میں معاشرے میں جہاں نام و نمود ہوتا ہے لمبے لمبے اخراجات اڑھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہترین مقامات خرچ کرنے کے یہ ہے پہلے اپنے اہل و آیال بیوی بچے والدین یہاں سے شروع کرنا چاہئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشہور حدیث بھی ہے دوسرا اس کے بعد کہا گیا اس کے بعد رشتہ دار جو ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمیہ سائی مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ اس کے مال اور عمر میں برکت دے ہوئے دیکھیں اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں مال اور عمر مال اور عمر یہ دو چیزیں آدمی ہر وقت تو چاہتا ہے آدمی کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے آدمی شروع کرتا ہے تو قرائے کے مکان سے خود کا مکان ہو جائے خود کے مکان سے کشادہ مکان ہو جائے پھر کوئی چار پانچ پلک بڑھتا جاتا ہے اس کا خواب حتیٰ کہ قبر کے مٹی ہی صرف اس پیڑ کو بھرتی ہے فطرت میں آدمی کی تو اللہ تعالیٰ سے آدمی یہ چاہتا ہے خوب مال ملے اور خوب عمر ملے اسی نوز سال کا بھی ہو جاتا ہے تو آدمی دس بیس سال کا پروگرام بنا کر کے رکھتا ہے زندگی کے معاملے میں اتنا حریص ہوں بھائے آدمی اللہ کے نصول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھاتے روائے جو چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو کاروباری نکتہ ہے نظر سے بھی ایک جملے میں بات کہہ دی جائے کہ کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے مال کمانے کے لیے کچھ ذاتیں ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں بیان کیے ہیں اور جس کو انسان اختیار کرتا ہے مال کہاں سے کم سے کم قیمت میں حاصل کرے کن مقامات پر اس کو فروغ تو کرے یہ چیز ہوتی ہے جو انسانی ذہن و دماغ پوچش کا نتیجہ ہوتی ہے اب اس مال کو فروغ تو کرتے وقت تو وہ بائمانی نہ کرے نڈنی نہ مارے اور دھوکہ نہ دے وے گرام مال کسی کو دیکھر پھنسائے نہ اس کی عزت بن جاتی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے اس کی بازار میں بہترین تاجر مانا جاتا ہے وعدہ کرے تو وعدے کو پورا کرے یہ سب اصول کے ساتھ ساتھ یہ بھی تجارت کے اصولوں میں سے بیان کیا گیا کہ آپ مادی حالات صلاحیتوں کو استعمال کر کے مال کو تو بڑھاؤ لیکن مال کو بڑھانے کا ایک طریقہ اور روحانی ہے کہ رشتے ناتے آپ کے ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں صلح رہنی کریں اللہ کے نبی دیر شاہد رمائے جو چاہتا ہے اس کا مال اور اس کی عمروں میں برکت ہو وہ صلح رحمی کریں رشتہ جوڑے یہاں بڑا زبردست مرحلہ یہ ہوتا ہے بڑے سوالات اٹھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سماجر معاجرے کے اندر ہم جن رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ سے تناؤ اور کچھ کبھی کبھی وراثت میں ملتا ہے باپ کا چچا سے کچھ تھوڑا سا کھٹا پیٹا معاملہ ہے ماں کا جٹھانی دیورانی کی وجہ سے چچی اور بڑی اممہ سے کچھ معاملہ ہے تو ہم کو وراثت میں ملتا ہے یہ سب تو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایسے موقعے پر آدمی کے لئے بڑی آدمائش ہوتی ہے لیکن دو تین چیزیں اگر یاد رکھیں تو بڑی آسان زندگی ہو جاتی ہے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہم سے یہ سوال کرے گا کہ ہم نے کیا کیا تو ہم کو کیا کرنا ہے اس پر نظر رکھے اور جب آدمی ٹارگیٹ ٹائکر لیتا ہے نظر اس کی صحیح جگہ پر لگ جاتی ہے تو وہ کامیہ ہو جاتا ہے یہ پہلا مرانا دوسرا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم خیر خائل کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف سادش اور وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو ہم کو انتہائی ناپسند ہے ہماری تصدیل کرنا ہمارے خلاف منصوبے بنانا ہم کو نیچہ دیکھنے میں ان کو خوشی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کو جو وڑتا ہوں مجھ کو کاٹتے ہیں میں ان کو عطا کرتا ہوں مجھ کو محروم کرتے ہیں میں ان کے خلاف میں ان کے ساتھ خیر خائی کرتا ہوں میں اخلاف سادشیں کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آپ کو یہ چیزیں بلکل عام نظر آئے گی اللہ کے رسول نے ارشاد رومایہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارا ایک مددگار اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ خیر خائی نہیں کرتے ہیں تعلقات اچھے نہیں رکھتے ہیں یہ سب چیز نہیں کرتے ہیں یہ ان کا اپنا معاملہ ہوا ہم کو کیا کرنا ہے یہ ہمارا معاملہ ہم اپنا پائدہ قربان نہ کریں پہلا پائدہ شریعت پر حق شریعت کے حقم پر عمل یارسلہ رحمی کریں رشتہ جوڑیں اللہ کے نبی نے ارشاد رومایہ جب رحم کو اللہ نے پائدہ کیا تو وارشوں سے لٹک گیا اور اللہ سے کہا رب العالمین میرا حق اللہ تعالیٰ نے ارشاد رومایہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جھوڑوں گا جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا تو اللہ رب العالمین ہم کو جھوڑے گا اگر ہم جھوڑیں گے دوسری بات اللہ کے نبی نے حکم دیا شریعت پر عمل کہ جو تم سے کٹے تم اسے جھٹو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو یہ نہیں کہا جو تم سے جھٹے تم اسے جھٹو جو تم سے کٹے تم اسے جھٹو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو تو ہمارا شریعت پر حکم عمل ہو جائے گا تیسرا اللہ کے نبی نے جو ارشاد رمائیہ مال اور عمر میں برکت اور پھر اس کے راوہ سماجی جو فائدے اس کے ہیں وہ بہت زبردست دیکھیں اگر آدمی کسی کے ساتھ خیرخواہی اور اچھائی کرتا رہتا ہے تو سب سے سجدہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد رمائیہ بڑا زبردست اور اس کا تجربہ آدمی کرے کچھ دن سبروں کے ساتھ محنت کرے لیکن بڑے زبردست و زبتوں کی ضرورت مڑتی ہے لیکن جتنی محنت اور مشکت رہتی ہے فائدہ اتنا بڑا رہتا ہے کہتے ہیں نا سبروں کا فل فلا میٹھائے اللہ نے ارشاد رمائیہ وَلَا تَوْسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةُ اِذَوَا مِلَّتِهِ آسَن فَائِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَاوَا کَانَّهُ وَلِيُّنْ حَمِينَ وَلَا تَوْسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةُ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے اندھیرہ اور اجالہ برابر نہیں ہو سکتا بیماری اور صحت برابر نہیں ہے نیکی اور برائی برابر نہیں ہے وَلَا تَوْسْتَوِلْحَسَتُ وَلَسْسَيَّةُ اِذَوَا مِلَّتِهِ آسَن برائی کو نیکی سے روکو کتنا بہترین اسلوب ہے سمجھانے کا دیکھئے برائی کو اگر ہم نیکی سے دور کریں گے تو سماج میں برائی ختم ہوگی اور نیکی پروان چلے گی یعنی بیماری کا علاج دعویٰ سے کرنا ہے بیماری سے نہیں آج ہم لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے ہم بیماری کا علاج بیماری سے کرتے ہیں کسی نے ایک تماشہ مارا ہم پلڑ کر مارتے ہیں کسی نے گالی دی ہم نے پلڑ کر گالی دی کسی نے رشتہ توڑا ہم نے پلڑ کر رشتہ توڑا پورا سماج بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے بیماری کا علاج دعویٰ سے کرنا ہے وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةُ جب ہم یہ کریں گے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے بہت مشکل کام ہے لیکن اس کا بینیفیٹ اس کا فائدہ تم کو کیا ملے گا یہ کون کہہ رہا ہے خالقِ عرض و سما مالکِ کون و مقا ہم تمام پوری کائنات کا رب جو تمام چیزوں کو جانتا ہے وہ نفع بتا رہا ہے اِذْمَعَبِ اللَّتِ حَاسَنَ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُوا عَدَاوَا تمہارا جو دشمن ہے جانی دشمن مالی دشمن عزت کا دشمن رشتوں کا دشمن کیا ہوگا اِذْمَعَبِ اللَّتِ حَاسَنَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُوا عَدَاوَا قَانَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيرُ وہ تمہارا سب سے بڑا حامی اور مددگار بن جائے گا یہ ہوتا ہے سماجر مہاچرے میں لیکن کیا کہا آگے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا زُوحَزِّنْ عَزِيم صبروں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے اور بہت عظیب بہت اوچھے لوگ ہوتے ہیں جو صبروں کرتے ہیں ایک واقعہ میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کوئی طب کا واقعہ ہے وہاں پر ایک خاتون جو ڈبل بی ایسی وہ در سے قرآن کی مجلس چلاتی تھی اس کو خیال آیا بتاتے ہیں یہ تو عمل کی کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے بس اس نے یہ تاجیہ کیا اور اس نے اپنے شرکہ در سے کہا ہم جو آیت سنیں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے یعنی ایک آیت ہم یاد کر لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے یہ ہم تاجیہ کریں گے تو در سے کے شرکہ کی طرف سے بڑا زبردست اور اسمانس ملا کیونکہ اس نے خود جب عمل کیا تو اس کے فائدے دیکھ کر وہ حیرت زیادہ رہ گئی تو در سے سن کے شرکہ نے بھی یہ کیا اس کی تفصیلات میں آتا ہے کہ اتنی تعداد بڑی کہ مسجد کے حال کا جو اپری حصہ ہے وہ پورا وہ ہو گیا تو پھر نیچر کی حصے میں گورنمنٹ نے اجازت دیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک بڑا حال ان کے لیے دیا گیا تو اس در سے میں بہت سارے شرکہ نے کسی آیت پر اگر عمل کیا تو اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا تو ایک صحافی نے یعنی ایک خاتون صحافی نے جا کر تو ان لوگوں کا انٹریو لیے تو ان لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے اس واقعہ کو قسطوار وہاں کے عربی اخبار میں ان لوگوں نے چھاپا تو اسے بعد میں کتابی شکلوں میں بھی چھاپا گیا عربی زبان میں اردو میں بھی اس کے کچھ حصے شائد جئے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ یہی جو آیت میں نے بھی تلاوت کی سورہ حامیم سجدہ کی تو اس میں بیان کرتی ہے ایک خاتون ہے کہ میں درسوں میں گئی پہلی دن یہ آیت کی میں نے اس آیت کو یاد کر لیا لیکن اس سے بھرخم وہ کیا تھا کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو یعنی تمہارے ذات کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرو میرے دہن میں جس سے پہلی خاتون میرے دماغ میں آئے وہ میری ننت ان سے میری باتچیت بنتی رشتہ کٹتا آنا جانا سب ختم اور دیکھئے ننت اور بھوجائی کا جو معاملہ ہوتا ہے بھاوچ کا تھوڑا سا کھٹا مٹا رنم گرم رہتا ہے چاہ آربستان کی ہو چاہے ہندوستان کی ہو وہ چلتا رہتا ہے تو اس کو تھا دماغ میں سب سے پہلے وہی آئی اب جب وہ آئی تو گھر گئی اور گھر جانے کے بعد شوہر سے کہتی ہے کہ سنو تمہاری بہن کے اپنے کو کل چلنا ہے شوہر حیرت زدہ ہو گیا اس سے پہلے تو بہن کا یا اپنے گھر کے کسی کا تذکرہ کر دے تو سو سلواتے سنتا تھا آج خود سے یہ کہہ رہی ہے تو اس نے کہا کہ تبیت عبیت برابر ہے کہا ابھی تک بیمار تھی اب تبیت ٹھیک ہے شوہر نے کہا ٹھیک ہے کل چلتے ہیں فون کیا اس نے حیرت انگیز بات دیکھی ہے رشتہ کئی سے کٹا تھا جب کون کیا تو بہن نے کہا میں تو ہسپیڈل میں وہ بچے کی ولادت ہوئی ہے کہا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ کہتی ہے میں نے کہہ تو دیا لیکن سارے جھگڑے سارے تانے ساری باتیں آنا آ رہی تھے سب اللہ میں نے کہا کہ اب اللہ کا سہارا اللہ کے کلام پر عمل کرنا ہے رات کو اڑی تاجد کی نماز پڑھیں اور خوب اللہ سے دعا کرو کر کہ رب العالمین تیری یہ کھمزور بندی تیرے کلام کی اس آیت پر عمل کرنے کے لئے نکلی ہے مجھ کو استقامت دے ثابت کرنے دے رب العالمین مجھ پر رہے بھرمان پہلی برکت مجھ کو اس آیت پر عمل کرنے کے نیت کرنے پر ہوئی کی تاجد پڑھ دی دوسری برکت کہتی ہے صبح اٹھ کر کے جب ہم لوگ گئے تو دوا خانے میں جب گئے تو سلام کر کے اندر داخل ہوئے تو وہی معاملہ ہوا کہ ہم کہا رہا ہے نرم گرم تو آدمی جب زد میں آتا ہے تو پورا حضاب پر عمر کرتے ہیں لوگ اور کچھ جھکتی دنڈی دے دیتے ہیں وہاں بھی یہی تھا کہتی ہے جب میں سلام کر کے اندر داخل ہوئی تو سلام میں نے کیا بڑا گرم لیکن اس نے جواب میرے شوہر کو دیا یعنی نیگلیٹ کرنا اس کے بعد میں نے اس کے خیریت دریاد تو کی تو سوال میں کر رہی ہوں جواب میں میرے شوہر کو دے رہی یعنی مسلسل جس کو کہتے ہیں بے عزت کرنا لیکن میں تو اللہ سے دعا مانگے آئے کہ ترب العالمین مجھ کو استقامت زمہ ڈھٹی رہی میں اس کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے نہیں میں مسکرا کر پھر دوسرا سوال کرتی وہ مو فرا کر کے تہلہ کر کے جواب دیتی اور میں مسکرا کر مقابلہ تھا برائی اور اچھائی کے درمیان چل رہی تھی بات بہرحال میرے نکلنے تک اس کے رویہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن مجھ کے ایک اتمنان تھا کہ میں نے کلائے میں الہی پر عمل کیا اب میرے سامنے سے وہ تصویر ذرا کمزور ہو گئی اس کا رویہ کیا تھا میرے سامنے جو تصویر تھے وہ یہی مادلہ کے کلام کی ایک آئیت پر عمل کی دیکھئے کتنا بڑا بڑا دوسرا فائدہ ہے اب اس کے بعد کیا کی میں آ کر کے میں گھر آئی میں نے اس کے شوہر کا اور اس کے بچوں کا کھانا تیار کیا اور دو پہر سے پہلے ان کے گھر کھانا لے کر پہنچ گئے اس کے شوہر بھی ہے رزدہ گھر کے تمام معاملات زوجین کے درمیان ہوتے ہیں بچوں کو اور شوہر کو کھانا کھلائے اور اس کے بعد واپس آئے پھر دوسرے روز یہ کیا پورا دن کیا پھر دوسرے روز تیسرے روز جب میں کھانا لے کر کے گئی تو میری ننت گھر آ چکی تھی اور جب گھر آئی ہو تو اس کے شوہر تمام داستان بتا چکے تھے وہ بیان کرتی ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہی تو میری ننت بے ساختہ اٹھی اور گھرے لگا گا مجھ کو زاروں قطار رونے لگی میرے بھی آنسوں نکل گئے برسوں کی رنجش اور برسوں کی وہ رقابت محبت میں تبدیل ہو گئی سارے گلے شکوہ ختم ہو گئے معاملیاں مانگئے ایک دوسرے سے اس کے بعد وہ کہتی ہے یہ تو ہو گیا لیکن آیت کا آخری جملہ کیا ہے وہ کہ کان نہو ولی الحمیم اللہ تمہارا سب سے بڑا حامی اور مدددار کر دے گا اس کو میں اس کے انتظار میں تھی کچھ دل گزرنے کے بعد میرے پاس خبریں آنے لگی کہ اگر میرا تذکرہ میرے سسرال کا کوئی شخص اس کے سامنے غلط انداز میں کرتا تو لڑ جاتی تھی کہ ہماری خاندان میں اس سے اچھی بہو نہیں ہے اس سے اچھی لڑکی نہیں ہے سب سے بڑا حامی اللہ رب العالمین نے اس کو بنا دیا ایسے بے شمار واقعات ہیں تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ذاتیں آپ کو جو دیتا ہے جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا سب سے بڑا اتمنان کہ میں نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا بندگی کا شعور میرے اندر آیا اللہ رب العالمین نے مجھ کو قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی توفیق دی تو اللہ نے بیان فرمایا یتیموں رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے یتیم اس کے سر پر سپکت سے ہاں پھیرنا بہت بڑا عجو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کسی کے وفات ہو جاتی ہے کوئی بھائی کی وفات ہو جاتی ہے کوئی بہن کی بچے عتیم رہتے ہیں آدمی نیکیوں کی تلاش میں اتر ادھر بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھی ہے نیکیاں آپ کے گھر میں ہیں جنت کا سامان ہمارے گھر میں ہمارے خاندانوں میں اللہ نے دے دیا ہے مگر اس سامان کو ہم دیکھیں اس کی قدر و قیمت کریں قدر و قیمت سمجھیں یہ بڑی اہم چیز ہے ایک چیز میں اکثر کہتا ہوں رشتے جوڑنا جتیموں کے ساتھ اتنے سلوچ یہ رشتے دیکھئے ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم بناتے ہیں جیسے میاں بھی بھی رشتہ اللہ کی طرح سے طے رہتا ہے لیکن اس میں کافی کچھ ہمارا عمل دخل بھی ہوتا ہے اور ایک ہے جو اللہ بناتا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی پسند کے خاندان میں پیدا ہوں اللہ نے جیسے خاندان میں پیدا کر دیا یہ اللہ کی مشہد اب یہ جو ہمارے چچا مامو نانا خالہ بڑی اممہ چچا چچی یہ تمام رشتے دار ہیں یہ اللہ جو دیئے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے اس خاندان میں پیدا کیا ہے تو اللہ کے دیئے ہوئے لشتوں کو قبول کر لے رہے ہیں یہ رب کے دیئے ہوئے رشتے ہیں اللہ کی مشیعت ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیوں اللہ نے یہ رشتے دیا ہے ہو سکتا ہے اس میں بہت برے ہوں اس لیے ہم نیکی کریں ہم نیک بنیں ہم عمل کریں اللہ نے ہم کو موقع دے دیا سمجھ دی دیا یہ معمولی چیز نہیں ان لشتوں کو قبول کریں جس کو ہم بناتے ہیں تو اس کو تو قبول کر لیں لیکن جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں لاکے دیئے ہوئے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہاں خرچ کرنا ہے پھر یتیم اگر ہمارے گھر میں کوئی ہے تو اس کی کیفالت کریں اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا بہترین دستر خان وہ ہے جس پر یتیم کھاتا ہے بہترین دعوت وہ ہے جو غربہ اور مساکین کو جس میں بلائے جائے مسکین مسکین کون ہے ایک دو روپیے کے لیے کھڑا رہنے والا آپ کے سامنے وہ نہیں نیکی کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تم ان کو چہروں سے پہچان لوگے کتنی بڑی بڑی پہچان ہوتی ہے کہ آدمی ہمارے رشتہ دار میں اس کو چھے بچے ہیں اکیلا گھر کا کمانے والا ہے ادوہزار روپیہ ہفتے کا کماتا ہے اسی سماجر معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے کرانے کی دکانوں پر جہاں تھے ہم سودا لیتے ہیں وہ بھی لیتا ہے ہمیں معلوم ہے ہمارا بجٹ ٹھیک ہے اس کی کالیٹی کچھ نہیں چھلی ہوتی ہے لیکن شادی بیعہ ہے تہوار ہے بیماری ہے اسکول کے اخراجات ہیں کہاں سے پورا کرتا ہے لیکن اس کی غیرت و اہمیت کسی کے سامنے دبان نہیں کھوننے دیتی ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی معاشی پوزیشن کو سامنے رکھ کر کے سامنے رکھ کر کے کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن وہ نہیں کھون رہا ہے اس تک کے بہنچائیں الپاس دعا کے لیے لفظوں نہیں ہوتی ہیں قائفیت ہوتی ہے سرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا بس مسئبتیں راستہ تبدیل کر دے گی ترقیہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھے گی صدقی کے جو بیشمار فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں یہ مقامات اللہ تعالی نے بیان فرمائے مسافروں کے لیے جو کچھ تم بھلائی کروگے اللہ تعالی کو اس کا علمہ کوئی نیکی ہماری ایسی نہیں ہے جو رہ جائے گی قیامت کلوز ہر چیز کا جو ہم کتنا بھی چھپا کر کتنا بھی چھپکے سے کریں وہ علیم و خبیر اب جب اس کو علم ہے یہ بہت اہم چیز ہے جو آخری میں ہر لفظ و قرآن کا بہت اہم ہے لیکن اس بحث کے آخر میں جو جملہ آگیا بڑی اہمیت کامل ہے کیا کہا اس کا علم ہے دو طریقے سے اس پر غور کرو پہلا تو یہ کہ آخرت میں پورا جلو سواب دوسرا اس کو علم آئے کس کو جس نے کہا مال کو اللہ تعالی سککے کی وجہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے تو علیم ہے تمہارے مال میں برکت ہوگی وہ جان رہا ہے تم جہاں لگا رہے وہ صرف فائدے کی جگہ ہے اور دوسرے کو تو بتانا پڑتا ہے اتنے میں خریدہ ہوں اتنی کاسٹنگ ہے یہ ہے وہ ہے چلا بہتنا بڑھ کے دے دیں وہاں آئیتا کچھ معاملہ نہیں ہے سب جانتا ہے تو جتنا بھی لگاؤگے وہ کتنا بڑھ کر دے گا تم کو رب العالمین وہ علیم ہے وہ جانتا ہے تم نے دیا ہے اور اللہ تعالی بڑھائے گا صدقہ اللہ کے نبی نے کہا مال کو بڑھاتا ہے الشیطان و یعیدکم الفقرہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقیری سے لیکن اللہ تعالی کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو کچھ ہے وہ علیم ہے تم پر جہاد پرزگیا گیا گووت میں دشوار معلوم ہو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو دراصل وہی تمہارے لیے بنی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم مائز میں خبر ہو یہ ہر جگہ اصول ہیں جہاد بہت بڑا کام ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اب آدمی نکلتا ہے تو جان جا بھی سکتی ہے اور مار کر کے پتے بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر ایک آدمی دشمن ظلم کرنے جان و مال کو وطن کو آپ کی املاک کو سب کو ختم کرنے کے لیے درپے آزار ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں تو سب ختم ہو جائے گا آپ کا ناغوار گزر رہا ہے لیکن پلٹ کر اگر آپ جواب دے دھوکے اس کو تو ظالم جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ اصول ظالم بزدل ہوتا ہے اگر پلٹ کر جواب دے دیا جائے وہ بزدل ہوتا ہے بلوں میں گھل جاتا ہے جواب نہ دیا جائے اس کا ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو تم کو ناغوار گزر رہا ہے لیکن تمہاری نسلوں کی پرسکون زندگی تمہاری پرسکون زندگی ظالم کے ظلم کو ایک خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے اور بہت ساری چیزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز اپنے لگے پھلی سمجھتا ہے لیکن بعد میں پتہ سنتا ہے کہ وہ چیز پوری ہو گئی اس لیے اللہ کے ذاتوں کو ہمیشہ ملہوط رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کسی بھی معاملے میں چاہے مالی معاملہ ہو چاہے جہاد کا معاملہ ہو بظاہر کوئی چیز ہم کو بہت اچھی نظر آ رہی ہے لیکن ہم نہیں جانتے اللہ بہتر جانتا ہے ترکے کے معاملے میں آپ طور سے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے زندگی میں جو پسندیدہ ہوتا ہے جو زیادہ خدمت گزار ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں اس کے ساتھ خیرقائے کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ کبھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے کبھی اس کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے نیکیہ نہیں کرتا ہے جس کی زیادہ ضرورت ہے مرنے کے بعد آدمی کو اولاد کی طرف سے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا خیرقائے ہونے تو اللہ نے جو حساب کر دیا بس اس کے مطابق کیجئے کسی کے کمزوری ہم کو متاثر نہ کرے کسی کا بہت زیادہ مال ہم کو متاثر نہ کرے کسی کے بعد بہت ہے اس کو کچھ نہ دیا جائے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کو زیادہ اللہ نے اس سے بنا دیا ایسے ہی ہر چیز کے اندر ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اب جب اللہ بہتر جانتا ہے علیم و خبیر ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ذاتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے اس نے انہوں نے کہا شاہر اللہ رہاں کتال انفیہ کل کتال انفیہ کبھی لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کی لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا دنا ہے چار مہینے حرمت کے چار زیقادہ زرحجہ محرم الحرام اور ایک ہے رجب المرجب کا مہینہ مشرقی نے مکہ بھی اس مہینے میں جنگ اور کتال کو صحیح نہیں سمجھتے تھے ایک واقعہ یہ ہوا کہ رجب کا چاند دکھنے والا تھا اور اس سے ایک دن پہلے صحابہ اکرام کو مشرقین کا ایک طولہ نظر آیا اور یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو جان و مال کو لوٹا بہت ظلم کیا تھا تو کہا اس کافلے پر حملہ کر دی ایک کو قتل کر دیا علا حضرمی اور حضرمی کا معاملہ ہے اور کچھ قیدی بنا کر کہ مال وغیرہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے مکہ کے لوگوں نے اس کو ہوا بنایا اور کچھ سوال اڑھائے دیکھو مسلمان ہیں حرمت کے مہینوں کا لحاظ نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا سوال کرنا چلو کریں اس مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے تو سوال کا مقصد گیا نہیں رہتا تھا کہ پوچھے تم نے کی نا تو تم خود اللہ کے اکامات پر عمل کر رہے ہو یہ مقصد تھا کبھی کبھی سوال کرنے والے کا سوال کا مقصد وہ نہیں ہوتا ہے جو سوال کرنا ہے ہم کو مجرم ٹھائرانہ ہوتا ہے اپنے آپ کی سپائی ہوتی ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں اور خاص کا عورت ہے جب مجرمین ہوتی ہیں وہاں پر ایک نفسیات جو بیان کی گئے یہ بڑے زبردست تو اسی ایک آیت پر بات کر کے ختم کریں گے اللہ نے جواد دیئے کیا آپ کہہ دیجئے ان مہینوں میں لڑائی کرنا گناہ ہے لیکن اللہ کے آج سے روکنا اس کے ساتھ کبر کرنا مدید حرام سے روکنا وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ تمام گرائن کے لسٹوں ان کی ہے جو سوال کر رہے ہیں ایک ایسا ہے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیئے ایک آدمی سو جرم کرتا ہے لیکن اس کے سامنے اگر ایک آدمی کھڑا ہے تو اس کے ایک گناہ پر لوگ سوال کرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے لیکن تو ایسا کیا تو اللہ کے نیک بندے تو سوال نہیں کر رہا ہے تیری شخصیت کے بارے میں رائے دے رہا ہے کہ تو حق اور بے باق نہیں ہے ایک سوال ایک گلتی جس سے بھی اس سے پوچھ رہا ہے تو کیوں ایسا کیا سو اس سے بھی سوال کر جب حقیقت میں تیری شخصیت معتبر مانی جائے ہمارے سمادر معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے یہی مشرقی نے مکہ کا معاملہ تھا سو جرائم کیے مسجد حرام کے اندر لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک رہے ہو مار کھوٹ رہے ہو جبکہ وہاں پر چھوٹے جانوروں کو بھی مارنا منا ہے اور سوال کر رہے ہو قتال کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس کے ساتھ کبر کرنا مسجد حرام سے روکنا وہاں کے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ فتنہ قتلوں سے بھی بڑا گناہ ہے یہ لوگ تم سے لڑائی بھلائی کرتے ہی رہیں گے اچھا ان لوگوں کا معاملہ کیسا ہے اب ہمارے ہاں بھی دیکھیں آج دیکھا جائے تو ہمارے ملکوں میں بھی ہے مسلمانوں سے سوالات ہوتے ہیں سب سے مظلوم قوم یہ ہے مارے گئے جاتے ہیں کاتے گئے جاتے ہیں ان کے ملاک لوٹتی ہے تمام مراز سے یہ محروم دہشتگردی کا لیبل اغداری کا لیبل میری کے اوپر سب کچھ نہیں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان لوگوں کی جو دشمن ہوتا ہے ان کی خواہش کہاں تک کہ جاتی ہے مشرقین مکہ کا کیا تھا معاملہ اہل ایمان کے دشمنوں کا یہاں تک کہ اگر ہو سکے لڑائی بھلائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ہو سکے تو تم کو تمہارے دین سے مرتد کر دیں تم اپنا دین چھوڑ دو بس ان کی آخری خواہش یہ ہے اسی پہ لگے انہیں سارا جھگڑا دین کا ہے سارا جھگڑا عقیدے کا ہے تمہیں ایک اللہ کو مانتے ہو یہ مخلوق کے پجاری تم خالق کو ماننے والے تم نیکیوں کے پیغام کو پہچانے والے ظلم کے مخالف انصاف کی بات کرنے والے یہ ظالم چور یہ مانوں کو ظلمن چھین لینے والے دھوکہ دھری کرنے والے ان کا چلے گا کہاں جب تم سب لے کر آ جاؤ گی تو تو ان کے سارے مفادات پر ضرب لگی بھی ان کی سرداریہ ختم ہو جائے گی اس لیے یہ کبھی تم کو برداشت نہیں کریں گے آخری حد کیا ہے دین سے مرتد کر دیں گے اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلڑ جائیں اسی کبروں کی حالت میں مریں ان کے عمال دنوی اور آخری سب گارت ہو جائیں گے مرتد اگر آدمی ہوتا ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے دین سے پلڑ جاتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے مرتد جو آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں رہے اسلام پر عمل کرے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے بہت لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں ایسی سزا ہے تو دیکھئے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام میں پہلا اصول ہے لائق رہا فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا جب ہی اس نے شعور و ادراک سمجھ اور فہم کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا دوسری بات جب اس نے اسلام قبول کیا تھا مانا کیا تھا اس پر بھی وحض ہوئی گی اس نے یہ مانا تھا کہ اس تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور یہ ایسے ہی نہیں مانا تھا دلیلوں کی بنیاد پر مانا تھا اور اس دنیا کا خالق و مالک اور ہمارا پیدا کرنے والا جب اللہ ہے تو اللہ کے بتائے گے ذابطوں کے بتابق ہم زندگی گزاریں گے کیونکہ جو خالق ہے اسی کو اس کا حق ہے کہ وہ ذابطے طے کریں دنیا کے اندر بھی ایک کمپنی مشین بناتی ہے تو کیڈلاک بناتی ہے کہ اس مشین کو کیسے یوز کرنا ہے اب اس کیڈلاک کو ایک طرح پھیک کے اپنے حساب تو یوز نہیں کرتی اللہ نے ہم کو بنایا تو کیڈلاک وہ دیا قرآن انبیاء کو بیچا کہ اس دنیا میں تم کو کیسے زندگی گزار نہیں ہے ساری خیر کی دعوت اب یہ تمام کے باوجود اگر ایک آدمی چھوڑ کر ہٹتا ہے میں چھوٹی سی مثال دوں حالانکہ یہاں بات سرہ سلم بھی کرنا چاہیے لوگ مرتض ہوتے ہیں جیسے ابھی ایک ارتداد کا بڑا ہوا چل رہا ہے مرتض ہوتے ہیں چھوٹی سی مثال دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ملک ہوتا ہے اس کا ایک دستور اور ایک قانون ہوتا ہے اس قانون کا نہیں ماننے والا انٹینیشنل ملکوں کا غدار مانا جاتا ہے اور دنیا کا کوئی ملک کو آپ ایسا نہیں بتائیں گے جو اپنے انٹینیشنل ملکوں کے دستور کو نہ ماننے والا ملکوں کے غدار کو کہتا ہے کہ اس کو چھوٹی زدان سوٹ ان سائیڈ یہ آؤڈر ہوتا ہے انٹینیشنل آدمی کے لئے دنیا کے ہر ملک میں آپ اتنی چھوٹی سی سلطنت لے کر بیٹھے ہو اس کے دستور کی دھجیاں بکھیرنے والے مخالف کو آپ انٹینیشنل اور وہاں قابلے گردن زدنی کرتے ہو کہتے ہو اس پوری کائنات کا خالق و مالک اس کو چلانے والے کا جب کوئی غداری کرے گا تو اس کی کیا سدہ ہوگی انٹینیشنل آدمی کی جب یہ سزا ہے تو اس کی بھی یہ سزا ہونے چاہیے اس خالق کے عرض و سما کا غدار ایک چھوٹے سے ٹکڑے زمین پر جو حکومت رہتی ہے اس کا غدار واجب القتل ہوتا ہے اس پوری کائنات کے خالق و مالک کا غدار جو ہے وہ کیا رہے گا بلکل نیچرل صدای اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے انشاءاللہ آگے کہیں میں تفصیل ہی گفتگو کروں گا وقت تو کافی ہو چکا ہے اب کیا ہے اگر وہ اس کفر کی حالت میں مرہیں ان کے عامال دنیاوی آخری سب گارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے دنیاوی اور آخری دینی جتنی بھی نیکیاں کیا جیسے ہی مرتد ہوا سب نیکیاں زائے اور اسلام جیسے ہی ایک شخص قبول کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ اس کا فائدہ اور یہاں ساری نیکیاں زائے اور دنیاوی نقصان کیا ہے اگر مسلم مملکت میں ہیں تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے اب وہ تمام حقوق جو عام آدمی کو ملتے ہیں سب حقوق سے وہ محروم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے کلام کی آیتوں کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین رب العالمین کلام الہی کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہم کو عمل کی توفیق دے رب العالمین الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما رب بنا لا تزیق قلومنا باعت ازدیتنا وحب لنا ملدونک رحمہ نکانتا الوحاب سبانک اللہ امہ و بحمدک شدو اللہ الہ الا انتا استغفر وقت